اسلام علیکم ویوز راہی ککسے چینل پر آپ سبی کو خوش آمدید آج میں نے آپ سبی کے ساتھ بہتی چٹکھارے دار ہیدر آبادی دیگی یخنی پلاو کی ریسپی شیئر کی ہے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اور ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے تو چلے آئیں بناتے ہیں ہیدر آبادی دیگی یخنی پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یخنی تیار کریں گے اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کلو کے قریب گوشت لیا ہے جو کہ چکنا اور ہڈی والا اس پلاو میں چکنا اور ہڈی والا جتنا اچھا گوشت ہوگا یہ پلاو اتنا لا جواب بنے گا یہاں پر شامل کر لیتے ہیں ادھر کلسن کا پیس دو چمچ ٹھیک ہے نا اور کچھ گرم مسالیں ہم اس میں شامل کریں گے جیسے کہ ہم نے یہاں پر کالی میرچ لیے وہ دس سے بارہ عدد ہے لاؤنگے ہماری پانچ سے چھ عدد ہے بڑی الائچی ایک عدد ہے دالچینی کا ٹکڑا ایک عدد ہے سابود دھنیا ہمارے پاس ایک چمچ بھر کے ہے زیرہ جو ہے وہ بھی ایک چمچ بھر کے ہے یہ سابود زیرہ ہے دو تیز پات اب یہاں پر ہم تقریباً چار سے پانچ گلاس پانی دالیں گے اسی میں ہمیں یخنی بھی چاہیے اور گوش بھی ہمارا گل جانا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے جب تک اس میں جوش نہ آ جائے جب اس میں اچھا سا جوش آ جائے گا نا تو یہ پھر اس کے بعد ہم اس کی آنچ کو دھیمی کریں گے یہاں پر دیکھیں اچھا سا ماشاءاللہ سا جوش آ گیا ہے تھوڑا سا اس کو الائیں گے تاکہ جو ہمارے سفیز زیرہ اور دھنیا ہم نے ڈالا ہے وہ نیچے لگے ٹھیک ہے تو بس اس کو ڈھک کے رکھتے ہیں تقریباً پینٹالیس منٹ میں گوش گل جائے گا تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے گوش گل چکا ہے اور چکناہٹ کتنی آ گئی ہے جبکہ ہم نے اس میں کوئی چیز شامل نہیں کی ہے یہ اپنی ہی چربی کی چکناہٹ ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہو گیا ہے ریڈی اس کو ہم چھان لیتے ہیں تو یخنی ہم نے کرنی ہے الگ اور گوشت ہم نے کرنا ہے الگ باقی سب چیزوں کو ہم ایکسپائر کر دیں گے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے یخنی جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو کرتے ہیں ہم سائٹ پہ اور اب ہم جو تیاری کرتے ہیں وہ ہے جو مین انگریڈینس وہ ہے مسالہ بنانے کی جو کہ پلاو کی جان ہے تو وہ ہم بنائیں گے ہمارے پاس سارے کے سارے جو ہے ثابت گر مسالے ہونے چاہیے دو الائچی میں نے بڑی ڈالی ہے دالچینی کا ایک ٹکڑا ڈالا ہے جائفل کا چھوٹ تھوڑا سا ہی ٹکڑا ڈالیے گا دو چھوٹی الائچی ڈالی ہے میں نے یہاں پر جویتی کے میں نے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالیے گا لونگیں میں نے چار سے پانچ عدد ڈالی ہے سفیز زیرہ ایک چمج ڈالا ہے دھنیا میں نے ایک چمج ڈالا ہے اب اس کو ہلکا ہلکا سا ہم بھونیں گے بہت زیادہ کلر نہیں دینا ہے بہت زیادہ کلر دینے سے کیا ہوگا کہ یہ کڑوا ہو جائے گا یہ ہو گیا ہے ریڈی اس کو کرتے ہیں ہم سائی پہ اب اس کو کیا کرتے ہیں تھڑا ہونے کے بعد ہم تھوڑا سا پیسیں گے اور بلکل باریک پیسیں گے ٹھیک ہے بلکل دھردھرہ نہیں پیسنا ہے بلکل باریک پیسنا ہے ہم نے تو یہ پورا کا پورا مسالہ جو ہے اس پلاو میں جائے گا اس پلاو میں مسالے کی ہی سارا جو ہے نا کمال ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت لا جواب ہوگی پلاو کو جو ہے وہ اتنا زبردست کر دے گی کہ پورے گھر میں اس کی خوشبو مہکے گی ماشاءاللہ سے تو یہاں پر یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا پاورڈر فارم میں ہونا چاہیے اس کو تو یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہونا چاہیے ہم پلاو کی تیاری کی طرف یہاں پر میں نے ایک کھلا برطن لے لیا ہے اس میں شامل کریں گے تقریباً آدھے کپ کے جتنا آئل کیونکہ آدھے ہی لینا ہے گوشت ہمارا چکنا ہے بہت زیادہ چکنا نہ ہو جائے تو یہاں پر اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی ہم املی تقریباً آدھی کٹوری کے ہی جتنی لے لیجے گا تین عدد میں نے جو ہے وہ لیمن لیا ہے اس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے وہ بھی سے جو ہے ہم آرام آرام سے لگا دیں گے اس کو پکنے کے بعد جو خوشپو آئے گی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں بہت زبردست ہی خوشپو ہوگی اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت زبردست ہوگا تو بس یہ تھوڑا تھوڑا جب پکنے لگے تو اس میں ہم شامل کریں گے ادھر کلسن کا پیس یہ تقریباً تین چمچ ہے میرے پاس یہ بھی اس میں جائے گا اس کے ساتھ ہی ہری میرچ پی سی وی یہ میرے پاس دو چمچ ہے اگر بہت تیکی ہے تو آپ ایک چمچ ڈالیے گا ورنہ دو چمچ تو یہاں پر یہ بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں اب جو ہے ہمیں ان کو اتنا بھوننا ہے کہ جو ادھر کلسن کا کلر ہے وہ تھوڑا سا براؤنش میں آ جائے اور جو ہم نے لیمن ڈالے ہیں وہ بھی سوفٹ ہو جائے اور امڈی بھی کھل جائے یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا بھونائی اچھی ہوگی تو آپ کی چیز بہت زبردست ہی بنی گی تو بس یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ڈالیں گے ہم ٹیماتر یہاں پر میں نے ٹیماتر تقریباً تین عدد لیے ہیں اس کو بھی میں نے سلائس میں کٹ کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سلائس میں جب ہم کٹ کریں گے تو یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے اگر بڑے بڑے کٹیں گے تو یہ اتنی جلدی سوفٹ نہیں ہوں گے بس اس کو پانس سے دس منٹ ہم ڈھگیں گے ہلکے ہلکے سے جب یہ سوفٹ ہونے لگیں گے تو تھوڑا سا ہم اس کو بھون لیں گے کیونکہ یہ تھوڑے سے بنائی میں بھی اور سوفٹ ہو جاتے ہیں جب یہ ہلکے ہلکے سوفٹ ہونے لگیں گے تو پھر ہم اس کی باقی چیزیں ڈالیں گے تو یہاں پر ہلکے ہلکے سے دیکھیں سوفٹ ہونے لگ گئے ہیں اب یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک پوری گڑی میں نے ہر دھنیے کیلئے اس کو چاپ کر دیا ہے وہ شامل کریں گے اس کے ساتھ بھی تھوڑے مسالوں کو بھونیں گے اور اتنی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے کہ ضرور بنانا ہے آپ لوگوں نے تو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میں یہ کتنا زبردست پلاو بنتا ہے اور بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے جو ابھی پوائل کیا ہوا گوشت تھا جو کہ ہمارا اچھا خاصا گل چکا تھا وہ شامل کریں گے اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہم بھونیں گے تاکہ تمام چیزیں یکچا ہو جائیں جب گوش ہمارا اچھا سا بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں تقریباً ایک کپ کے جتنی یقنی شامل کریں گے اور اس کو پانچ دس منٹ پکائیں گے تاکہ جو فلیور ہیں جتنے بھی مسالوں کے وہ سب گوش میں آ جائے بس اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دھیمی آج پہ ہی پکنے کے لیے چھوڑیں گے تو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہاں پر جو ہے تمام کی تمام چیزوں کی جو خوشبو ہے نا بس ماشاءاللہ سے تو بس یہاں پر اب ہم شامل کریں گے دو چمچ کے قریب میں نے نمک شامل کیا ہے باقی ہم ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں گے اور جو کہ یہ بھی ہم نے مسالہ تیار کیا ہے پلاو مسالہ یہ ہم پورا کا پورا دالیں گے ٹھائر ٹھائر کے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہلاتے جائیں گے اور ٹھائر ٹھائر کے دالتے جائیں گے یہ جائے گا لیکن پورا کا پورا ٹھیک ہے ہم نے ایک کلو کے ہی حساب سے یہ مسالہ تیار کیا ہے تو بس اس کو تھوڑا سا ہم نے ہلانا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس میں چاول دالیں گے چاول میں نے پہلے سے ہی دو گھنٹے بھگو دیئے تھے کیونکہ سیلا چاول میں نے یوز کیے ہیں اس کو دو سے تین گھنٹے پہلے ہی بھگو دو اور اس کو کھلے بردن میں جتنا بنائیں گے یہ اتنا ہی اچھا بنے گا ٹھیک ہے سیلا چاول جو ہے وہ میں نے تقریباً آدھے کلو لیا تھا اب یہاں پر شامل کر لیں گے ہم یخنی یخنی بہت زیادہ نہیں دالنا ہے کیونکہ سیلا چاول ہمارے پہلے سے ہی تین گھنٹے پہلے ہی بھگو دیئے تھے ہم نے تو بس اتنا دالنا ہے کہ جتنے کے ہمارے چاول اچھے سے گل جائے ٹھیک ہے تقریباً ڈیڑھ گلاس کی جتنا ہے یہاں پر کالی مرچ تقریباً ایک چمچ کی قریب دالنا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کو پکنے کے لئے ہم چھوڑیں گے پہلے ہم اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے یہاں پر اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے تو بس یہاں پر ہلکا ہلکا جب پانی رہ جائے گا تو اس کو ہم رد دیں گے دم پہ تقریباً پندرہ منٹ کے لئے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ رڈی ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے اتنی زبدہ سے خوشکو آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو دیکھیں سیلہ چاول لینے کا مقصد یہ ہے کہ چاول ہمارے ٹوٹیں گے نہیں اور کھلے ورطن میں جتنا بنائیں گے یہ اتنے ہی زبردست سے بنیں گے کیونکہ چاولوں کو جو ہے کھلنے کا موقع ملے گا تو یہاں پر یہ رڈی ہو گیا ہے ہیدر آبادی یخنی پلاو تو انجوائے کیجئے اس ریسپی کو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دوام یا دکیگہ اللہ حافظ